اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں میں سرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بھئی گھنچوں کی ویڈیو آئی اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے تھا کہ کاؤسر کیا بزنیس کریں گی اور پھر ویڈیو میں یہ بول رہا ہے کاؤسر سے نیا بزنیس ہی شٹارٹ کروانا ہے تاکہ وہ بھی فارق نہ بیٹھی رہے اور کچھ نہ کچھ انکم آتی رہے پہلے اس نے کیا بولا کچھ نہ کچھ انکم آتی رہے اس کے بعد میں بول رہا ہے کہ یوٹیوب نہیں دیکھیں گی یوٹیوب اگرہ پورا دن دیکھتے رہتی ہے پھر اس کا موڑ خراب ہوتا ہے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اس سے اچھا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کام کرے تاکہ اس کا دھیان ابراہیم میں اور کام میں لگا رہے گا تو اس کا موڑ نہیں خراب ہوئے گا اب آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ کاؤسر والا کوئی بھی قصہ نہیں چل رہا ہے سب کوئی شانت ہو گیا ہے تو پھر یہ کاؤسر کا نام کیوں لے رہا ہے اور کیوں یہ کاؤسر کے لیے اس طرح سے باتے کر رہا ہے اب دیکھو کہ اس کو انکم کی کتنی جرورت ہے ایک بیوی جو پورے خاندان کی عجت بیچ کے خود کے کپڑے اتار کے گندگی کر رہی ہے والٹی پہ سے کمار رہی ہے اس کو بس نہیں ہوا بول رہا ہے کہ کاؤسر کو کام کریں گے کچھ نہ کچھ انکم آئیں گی وہاں گوچو تیری مردانگی کے اوپر تالیاں ہونی چاہیے تیرے کو صرف اور صرف عورتوں سے نا انکم چاہیے گھٹیا آدمی باقی ہاں یہ جو میں نے بولی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہی ہے پھر بھی یہ کاؤسر کی بات کو لے لے کے آ رہا ہے یہ کیا جتا آنا چاہتا ہے کہ گھر میں ابھی بھی جھگڑے چل رہے ہیں کاؤسر کا اور اس کا جھگڑا ہوا ہے تو یہ لوگوں نے کاؤسر کے ساتھ میں کیا کیے اگے میں پروپ کے ساتھ میں دکھاؤں گی اور کاؤسر کے ساتھ میں لوگوں نے وہ ہی کیے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی کہ کاؤسر کو ان لوگوں نے مار توڑ کیے ہے اس کے ساتھ میں لوگوں نے بڑی جلوں کیے پٹارہ جراہتی ڈراما کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بناتی ہے کہ سسرال والے سب کے سب کی سوری کی مائکے والے سب کے سب کی ویڈیو آ جاتی ہے مائکے والے اوٹ اوٹ کے آ جاتے مرجنسی میں جانا ہے رو رہی ہے مر رہی ہے امہ کو گلا رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے لیکن کوثر کے ساتھ میں کچھ بھی ہو جائے اس کے مائکے والوں کا ایک لفظ تلق کے نہیں آتا ہے کہ ہاں بھائی ہم کوثر کے پاس جا رہے ہیں یا کوثر کے ساتھ میں یہ جلوم ہو گیا وہ جلوم ہو گیا کوئی ویڈیو نہیں آتی ہے مطلب کہ ایک عورت کو تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں تم لوگ جلوم کرتے جا رہے ہو اور اس طرح سے رکھے ہوئے ہو کہ تم لوگوں نے اس کو خریدے ہوئے ہو اور کوئی بولنے والا نہیں ہے اس کے حق میں کوئی اس کے لیے کھڑے رہنے والا نہیں ہے کوئی تم لوگوں کا جلوم روکنے والا نہیں ہے اور بے شرم کی طرح بول رہا ہے کہ اس سے بیجنس کرواؤں گا کس چیز کا بیجنس کروائیں گا تو گوچو اس کا چھوٹا بچہ ہے موٹی سنڈی پٹا رہا تھے کوئی کام نہیں ہوتا اس کے دو نوکر جاتے نہیں ہیں کہ تین وہ پہلے ہی پھلا لیتی ہے جو نوکر ہے ان کو بھیجنے سے پہلے ہی اس کے دوسرے نوکر آ جاتے ہیں یہاں طلب کے ہی اپنے بچوں کا بھی دیان نہیں رکھتی ہے کانا وانا بنانا گھر کا خیال رکھنا گھر کے کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں ہی کا خیال رکھ لے بچوں کے پاس ہی بیٹھ لے بچوں کو ہی تیار کر لے وہ کوئی کام نہیں کرتی ہے اس کو یہ کچھ نہیں بولیں گا کیوں وہاں پہ بولیں گا جو چار بار سر پہ ہے وہ بھی وہ کھیڑ دیں گی مار مار کے تو وہاں پہ نہیں بولیں گا کہ اس کو بجی رہنا چاہیے وہ پورا پورا دن لوگوں کی لائیوے سنتی ہے لوگوں کی ویڈیو دیکھتے بیٹھے رہتی ہے اور یہ کاؤسر کو بول رہا ہے کہ یہ اکرک کا دن ویڈیو دیکھتی ہے لائیوے سنتی ہے پتہ نہیں کیا کیا اتنا کوئی دوگلہ آدمی ہے اتنا کوئی گندہ آدمی ہے ارے بھائی تم لوگوں نے جب اتنا بتا دیئے ہے کہ وہ ویڈیو دیکھتے رہتی ہے وہ لوگوں کو سنتے رہتی ہے تو کیا وہ پٹھارا کی ویڈیو نہیں دیکھتی ہے وہ تیری ویڈیو نہیں دیکھتی ہے اس کو تکلیپ نہیں ہوتی ہوئیں گی اگر کہ وہ تیری بیوی ہے تو تو تکلیپ ہوتی ہوئیں گی کہ تو اس کے ساتھ میں گھوم رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے خوب موج اڑا رہے خوب ماتیاں کر رہے تو بھائی دوسروں کی ویڈیو دیکھنے سے اس کا دماغ نہیں خراب ہوتا ہوگا دماغ اس کا خراب ہوتا ہوں گا تم لوگوں کی ویڈیو دیکھ کے تیرے کو تو شرم آنی چیئے اور بول رہا ہے ابھی دیکھو پہلے تو ان لوگ رشتہ داروں پر الزام لگاتے تھے کہ رشتہ دار اس کو بڑھکا رہے تو اس سے کرتی ہے تو ویسا کرتی ہے تو پٹارا کے ساتھ صحیح نہیں رہتی ہے تو اب اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ چیئے نا ان لوگوں نے سوچے کہ چلو پڑوسی کے اوپر الزام لگایا جائے کہ پڑوسی کے ساتھ میں بیٹھ رہی ہے آگے جا کے ان لوگ کہانی بناتے کہ پڑوسی بڑھکا رہتے اس کو لیکن وہ دن میں نے پول کھول دی کہ یہ پڑوسی کا نام اس کے لیے لے رہا ہے کہ اس کی سہلیاں بن گئی ہے یہ سارا کچھ لوگ اس کے لیے کر رہے کل ان لوگ پڑوسی پہ الزام لگائیں گے تو ان لوگوں کی پول تو میں نے ویسا ہی کھول دی تھی تو پھر اب یہ کیا کر رہا ہے اب یہ بول رہا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھتی ہے ویڈیو دیکھ دیکھ کے بڑھا کریے ویڈیو دیکھ دیکھ کے اس کو گصہ آ رہا ہے واہ 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 گونچوں اتنے تم لوگ چند اور چالا کہنا کہ کہیں سے نہیں تو کہیں سے کہیں نہ کہیں سے بہانہ نکالی لیتے سیدھی تھی بات ہے تم لوگ اس کو نیٹ کا ریچارج مت کرا کے دو بات کتم ہو جائیں گی ٹی وی لگا کے دے دے کیبل لگا کے دے دے وہاں پہ وہ ٹیم پاس کرتی رہیں گی گھر میں ویسے بھی چھوٹا بچہ ہے کچھا رہا کہ نہ چھوٹے بچے ہیں نہ کچھ ہے پھر بھی وہ ایک کام نہیں کرتی ہے گھر کا اور تو کسر سے بیڈنیس کروانے بول رہا ہے جبکہ اس کا چھوٹا بچہ ہے کوئی ہیل پر بھی نہیں ہے پورا دین اس کا ایسا بیجی جاتا ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ بول رہا ہے کہ وہ فالتو بیٹھ کے نہ ویڈیو دیکھتے رہتی ہے واہ اتنا یہ کوئی چند آدمی ہے دیکھ لو تو گھنچو تیرے کو چاہیے کہ نیٹ کا ریچارج نہ کروائے ٹھیک ہے اور ٹی وی لگا کے دے کیبل لگا کے دے وہ وہاں پہ ٹیم پاس کر لیں گے رانیوں والی جو جندگی جی رہی ہے نا وہ بہت عالی شان جندگی جی رہی ہے اس کے گھر میں ٹی وی تک کے نہیں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہمیں کہ کتنی اچھی جندگی جی رہی ہے سمجھا گھنچو بے سرم یہ بے سرم خود بیٹھ کے پٹھارا کی ڈیوٹیاں بجاتے رہتا ہے کہ سائیکل بنانے کے لیے جا رہا ہوں گندم پسانے کے لیے جا رہا ہوں اور دیکھو اس نے بتایا کہ رمضان گاڑی چلا رہا تھا یہ سائیکل والے کی دکان پہ کھڑا تھا اور بتا رہا ہے کہ میں نے رمضان کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم گندم پسانے کے لیے دیکھ کے آؤ اور وہ گاڑی چلا کے گیا اور گندم پسانے کے لیے دیکھ کے واپس آیا اس کو پوچھ رہا ہے کب دیں گا تو وہ بول رہا ہے شام کو پانچ بجٹ میں اس کے اس کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے آتی ہے مطلب گاڑی چلانے کے لیے آتی ہے تو یہ پٹھارا کیوں ایکٹنگ کرتی ہے خود گاڑی چلاتی ہے بولتی ہے ہاں دیکھو میں تم لوگوں کو صحیح سلامت لے کے جاؤں گی نہیں لے کے جاؤں گی بچے کے آپریشن کے ٹیم پہ کوئی ہے نہیں اس کے لیے میں بیٹھی ہوں گونچو آئیں گا تو میں کو لے کے جائیں گا ڈرائیونگ کرتے رہتی ہے جب آتی ہے رمضان کو گاڑی چلانے تو پھر یہ ہمیشہ جو ڈرائیونگ کی ہے وہ کیا تھے گونچو بے شرم اور تو ایتے ہی ہے نا دلالی کیا کر ایتے ہی ہے نا گھر کے کام کیا کر لوگوں کی بچوں کی سائیکل بنا کے لائے کر گندم پیسا کے لائے کر اور بول رہا ہے کہ کاؤسر کے لیے بدنے تی شٹارٹ کریں گا دو تین دن پہلے والی ویڈیو میں یہ کاؤسر کو پوچھ رہتا کچھ لانا ہے کاؤسر نے بولی تھی ٹینگ لے کر آنا جامیشری لے کر آنا اور آج کی ویڈیو میں یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جامیشری اور ٹینگ لے کے جانے کے لیے خریدہ ہے ٹینگ تو نہیں ملا جامیشری لے کے جا رہا ہے پیٹارہ کے لیے پیٹارہ کے بچوں کے لیے یہ بھیگتے ہوئے جاتا ہے ان کو لینے کے لیے کاؤسر کے ہاں سے نکل رہا تھا بارش ہو رہی تھی یہ بھیگتا ہوا گیا جا کے یہ وہاں سے بائک پہ جا کے وہاں سے پھر اتنے گاڑی لیا پھر گیا پیٹارہ کے بچوں کو لینے کے لیے اور پیٹارہ بولتی ہے یہ صحیح سے ڈیوٹی نہیں بجاتا میرے گھر کی یہ جب میرے بچے بیمار رہتے تو یہ وہاں پہ رہتا ہے یہ آنے کا نام نہیں لیتا ہے یہ ادھر پہ رہتا ہے یہ وہاں جا کے سو جاتا ہے تو دیکھتا ہے پیٹارہ کہ وہ کتنا وہاں جا کے سو جاتا ہے کتنا اسی ڈیوٹی بجاتا ہے وہ تو تم لوگ تو اس کو گاڑی تک کے نہیں دیتی ہے وہ بائک پہ بھگ بھگ کے آیا تھا اسے پہلے والی ویڈیو میں کہ تیرے بچوں کو اسکول سے لانا ہے اور تو بولتی ہے کہ یہ بچوں کو دیکھتا نہیں ہے بچوں کو پوچھتا نہیں ہے اور اپنی ویڈیو میں بچے دکھائے جا رہی ہے کہ بچے چھپک کے سو رہے بچے آوازیں دے رہے ارے شرم کر لے پیٹارہ کوثر کے لیے اگر کوئی کام کوثر بولتی ہے تو وہ نہیں کرتا ہے دو دو تین تین دن کے بات کرتا ہے اور پیٹارہ کے لیے بھگتے ہوئے بائک کے اوپر آتا ہے پھر بھی پیٹارہ ہی دکھی ہے بھائی اچھا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پچھلی ویڈیو کے اوپر جو اتنے ویڈیو ڈالا ہے جس کے اندر وہ بول رہا ہے کہ بچوں کو گالی دیئے اس کے لیے میں نے ایسی ویڈیو بنایا میں نے جس کے لیے بنایا ہوں ان کے لیے بنایا ہوں جو لوگ سمجھ رہے ہیں میں نے ان کے لیے بنایا ہوں تو میں نے ان کے لیے نہیں بنایا ہوں جو سشتر سمجھ رہی ہے میں نے ان کے لیے ویڈیو بنایا ہوں تو نہیں میں نے ان کے لیے نہیں بنایا ہوں ایسی سب باتیں کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ میں بہت اچھا باپ ہوں اور میں نے میرے بچوں پر بات کرنے والوں کے اوپر ویڈیو بنایا ہوں تو ایک بات بتا گونچوں جب وہ ایجاز آیا ہوا تھا لائبوں میں بیٹھ بیٹھ کے تیری جو مالک ملکہ ہے ملکہ ہے زیڈ اس کی کہانیاں سنا رہتا بتا رہتا کس طرح تھے ان لوگ ریلیشن میں تھے اور کیسے وہ نکاح میں تھے اور کیسے ان لوگوں نے گند کیے کیسے ناجائز کام کیے ان لوگوں نے تو وہ ٹیم پہ تو کون سی بیل میں غصہ ہوا تھا کون سی بیل میں غصہ ہوا تھا ہمارے ادھر تو کسی کے ادھر بھی بچوں کی باتی نہیں ہو رہی ہے یہ تو تیرے کو بہانہ چیئے تھا تو وہ بچوں کی بات تو ہو نہیں رہی تھی اور اگر اتنا ہی تک محبت تھے اتنا ہی پیار تھا بچوں سے تو وہ ٹیم پہ تو کہاں مارا ہوا تھا تیرے بچے جو یہ پٹارا کے تیرے نہیں خیر پٹارا کے جو بچے ان کے لیے وہ ٹیم پہ تو نے سٹین نہیں لیا تو ڈر گیا کہ آدمی لوگ کے کاموں لگوئے نا نہ تو ازگر کو جواب دینے آس تلک کے آیا نہ تو پٹارا کو جواب دینے کے لیے آیا وہ ٹیم پہ تو تو بیل میں غصہ ہوا تھا اب تجھے بڑا ہی پیار آ رہا ہے کہ بیٹھ کے عورتوں کے اوپر بھونکو تو اگر تو اتنا ہی محبت رکھتا نا بچوں سے تو وہ ٹیم پہ آتا تو ان کا موہ توڑ جواب دیتا ان کے اوپر کیس کرواتا اور اپنے بچوں کے لیے نا لوگوں کے موہ بند کرواتا ویسے ابراہیم کے لیے بھی بہت کچھ بولا گیا اس کو بدوائیں دی گئی اس کو گالیاں دی گئی تب تو تو نہیں آیا بولنے کے لیے ابھی تو فورن آ گیا ہاں بہت پیار ہے تیرے کو پٹارا کے بچوں سے وہ دیکھتا ہے تمہج آیا کتنا ڈراما کرتا ہے کتنا جھوٹ بولتا ہے نہ تو وہ نجر آتا ہے تو جی پٹارا کے بچوں سے پیار بیار کچھ نہیں ہے لوگوں کو بڑی مجھے آتی ہے کہ ہاں کانٹینٹ چلتا رہے ان کو ویوز آتے رہے وہ تو لوگوں نے اس کے لیے ڈراما کیے ہیں تاکہ کسی کا بھی دھیان ہے اس چیز کی طرف نہ جائے جو اصل میں ہو رہی ہے جو اصل میں چل رہا ہے جو جلوم ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جائے اس کے لیے اس نے یہ سارا کچھ ڈراما کیا ہے کہ بچوں پر بات نہیں ہونی چاہیے اچھا آپ لوگ دیکھو کہ نہ اس کے بچے پر بات ہو رہی تھی نہ کوثر کے بچے کو لے کے ابھی کوئی کچھ بول رہا تھا ہاں کوثر کو سمپتی دی جاری تھی اس کے بچے کو سمپتی دی جاری تھی لیکن کوئی خراب بات کسی کے لیے بھی نہیں کر رہا تھا اگر کسی کے لیے بات ہو رہی تھی تو وہ سلمہ کے لیے ہو رہی تھی اس کے بچے کے لیے بات ہو رہی تھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ سلمہ کی پچھر لگائی گئی تھی پھر اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور جو نینہ کی اور اس کی جو وہ وائس جو پریپیر کرائی گئی تھی جان بوچ کے ان لوگوں نے جو وائس کا یہ کیے تھے ڈراما اس کے اندر عباتی کا نام لیے تھے جو کہ جان بوچ کے وہ وائس سے ریکارڈ کی گئی تھی اور وہ وائس کے وجہ سے سلمہ کے پیچھے سب جنہیں پڑے ہوئے تھے اور بول رہے تھے کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کے جیسی دکھتی ہے وہ ازگر کی نہیں ہے وہ سلمہ کی نہیں ہے اور پتہ نہیں ایسی سب باتیں ہو رہی تھی تو باتیں تو سلمہ کے اوپر ہو رہی تھی تو یہ آکے وہاں پہ بیچ میں بھونک رہا ہے کہ میرے بچوں پہ بات کر دی بچوں پہ بات کر دی کس کے لیے بات کر رہا تھا اب یہاں پہ مجھے کمنٹ اس طرح کے آ رہے ہیں مطلب کہ میتے جا رہے ہیں کیا یہ سلمہ کے بچوں کے لیے رکوانے آیا تھا کیا یہ سلمہ کے بچوں کے لیے بول رہا تھا اس کے لیے آواز اٹھا رہا تھا اس کے لئے بول رہا تھا کہ ہمارے بچوں پہ بولا گیا تو نہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کیونکہ ان لوگ ہیں نا چاہتے ہیں کہ سلمہ کے اوپر بات ہو سلمہ کو گندہ کیا جائے ان لوگ تو خود ہی سکریپ دیتے ہیں بھئی سلمہ کی سپورٹ میں نہیں بول رہی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے نا سلمہ کے لئے سکریپ دیتے ہیں ان لوگ جب ان لوگ دیکھتے ہیں نا کہ سلمہ کے اوپر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کو کیا لگتا ہے پتہ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا اس کو views آئیں گے تو ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سلمہ کے اوپر اتنے دن سے بات ہو رہی ہے سب کا دیان سلمہ کے اوپر ہے اس کو views آ جائیں گے تو یہ جان بوچ کے گندگی لے کے آیا تاکہ بات ان کے اوپر ہو تاکہ ان کو views آئے یہ کبھی بھی سلمہ کو سپورٹ میں آکے اس کے بچوں کے لیے stand نہیں لیں گا یہ اتنا کوئی گیرا ہوا ہے یہ ان کی game ہوتی ہے باقی آگے آپ لوگ clip دیکھو اور بتاؤ کہ کاؤسر کے ساتھ میں کیا ہوا ہے یہ دیکھو دیکھا آپ لوگوں نے کاؤسر کے ہاتھ کے اوپر جو نیل کے نشان پڑے ہے یہ کیسے پڑتے یہ جب مارا جاتا ہے نا تو اس تیشت کے نشان پڑتے اور ہمیں کیا پتا کہ وہ بوڈی کو تو پورا ڈپٹے سے ڈھاکی ہوتی ہے اور کہاں کہاں پر یہ نشان ہوئیں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی نا کہ اس کو پٹارا نے ماری ہے جس وجہ سے اس نے اپنے گھر پہ اس کو آنے کا بھی بند کروائی ہے جائر سی بات ہے کہ یہ سارے نشان دیکھ جائیں گے اور ان کا جو جانور پناہ ہے وہ لوگوں کے آگے آ جائیں گا اور یہ وائس میں یہ کیا بول رہا ہے کہ گریمیوں میں گاؤں جاتا نا تو پتا لگ جاتا کہ گاؤں میں کتنی گرمی ہے مطلب کھولے عام دھمکی دے رہا ہے کہ گاؤں بھیدوں گا سوچو گاؤں بھیدنے کی طلاق دینے کی جب ان لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں نے ایسی کوئی چیزے پٹارا کے لیے سنی ہے اس کے موں سے اور یہ پٹارا کے بینہ کہے بینہ اس کے چلائے تو یہ چلتا نہیں ہے کچھ بولتا نہیں ہے یہ پٹارا دھمکیاں دلواتی ہے کاؤں کو کہ اگر چوب چاپ نہیں رہی تو گاؤں بھید دیں گے ڈیواز کروا دیں گے جس سے اس کو دبایا جاتا ہے کاؤں کو اور وہ میں اپنے دل سے تو نہیں بول رہی ہوں یہ خود بول رہا ہے آپ لوگ سنو نا کیوں بار بار یہ بول رہا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی اس نے کیا بولا کہ اگر کہ یہ نئی سدری تو سیدھا گاؤں کا رستہ دکھاؤں گا ابھی بھی یہ بول رہا ہے کہ گاؤں جاتا نا تو گرمی کا پتہ لگ جاتا تو یہ سب چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں نا اس کو دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ اس کو ڈراتے ہیں کہ گاؤں بھیج دیں گے اگر کہ تم نے ہماری نئی سنی تو باقی یہ جو نیل کے نشان ہے اس کے ہاتھ کے اوپر یہ مار کے نشان ہے اس کو مارا گئے آپ کو یہ نہ بولے کہ وہ چھٹکا لگا ہے تو وہ جھل گئی ہے نہیں چھٹکا لگا ہوتا تو وہاں پہ چھالا آیا ہوتا جکم بنا ہوتا آپ بولیں گے پرانا ہے تو آج سے پہلے وہ کیوں نہیں نجر آیا جکم ابھی کیوں نجر آیا ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پہ جکم نجر آیا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مارے ہیں اس کو اور اس کے اوپر جلوم کر رہے ہیں اور وہ جب پچھلی بار ہوا تھا نا کہ جبھی بھی کاؤسر کو مارا گیا تھا جبھی بھی وہ اسے ہم نے لگائی تھی یہ پریگننٹ تھی تبھی کاؤسر کو مارے گیا تھا تاکہ اس کا بچہ ہے نا پیٹ میں ہی مار جائے اس کا ماریلا بچہ اس کو بچہ نہ ہو تبھی بھی مارا گیا تھا اور ابھی دیکھ لو کہ پھر سے اس کو مارا گیا اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ اس کو مارا گیا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ ماں بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے یا گونچو کا کیا مصلا ہے وہ سب مجھے نہیں پتا لیکن جو باتیں وائٹی پہ ہم نے سنے ہیں جو باتیں ہمیں پتا ہے بات میں اتنی بات کروں گی تو بھئی پچھلی بار بھی مارا گیا تھا اور وہ چھاپ نجر آیا وہ بچے کو ختم کیا گیا اور خاص کر کے وہ بار بھی پلان یہی تھا کہ اس کو ایسی ویسی جگہ پہ مار لگ جائے اور بچہ مار جائے اور وہ ہی ہوا اور اس بار بھی دیکھ لو آپ لوگ جی طرح تھی یہ دھمکیاں دے رہے اور وہ حساب سے اس کے ہاتھ میں نشان ہے جو مار کا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو مار کے اس کا مو بند کروائے پٹارا بولتی ہے وہ چوپنی رہتی ہے وہ کیمرہ دیکھ کے ہستی ہے وہ ایسی ہے وہ بہت چند ہے بہت چالاک ہے اور کیوں پٹارا کے آنگ پہ کبھی مار کے نشان نہیں آئے اس کے آنگ پہ مار کے نشان کیسے آتے اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ کاثر چند ہے کاثر چالاک ہے ہمیں تو کہیں سے نہیں دیکھتی کہ کاثر چالاک ہے کاثر چند ہے کیوں پٹارا کو نہیں بولتا ہے کہ گاؤں بھیج دوں گا بہت گرمی ہے تیرے گاؤں کا رتہ دکھاؤں گا کیوں بولتا ہے صرف اور صرف کوئی بولتا ہے پٹھارا کو بولنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ یہ سارا گند کروانے والی ہی پٹھارا ہے لانت ہے پٹھارا تیرے اوپر ایک عورت ہو کے تو دوسری عورت کے اوپر اتنا جلوم کرواری ہے اور پھر تو آ جاتی ہے سیمپتی لینے کے لیے کہ میں ایک عورت ہوں اور میرے ساتھ میں بڑا جلوم ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں نا تو ہی ایک عورت ہے کھلی باقی کوئی عورت نہیں ہے جلوم صرف تیرے ساتھ نہیں ہونا چیئے باقی دوسری عورت کے ساتھ میں جو تیرے کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے عورت وہ لوگ ہے ہی نہیں صرف اور صرف تو ہی عورت ہے صرف اور صرف تیرے کوئی خوش رہنے کا حق ہے صرف تیرے کوئی سارے حق ملنا چیئے تیرے کوئی ایشو آرام بنگلہ گاڑی سب ملنا چیئے جو کاؤسر کے نام سے تم لوگ ویوز کھا رہے ہو اس کے نام کا ٹائٹل نہیں لگاتے ہو تو تم کو ویوز نہیں آتے ہیں اور کھٹیا انسان ہو اگر نکلے تھے نا ایک عورت کو انصاف دلانے کے لیے جو کہ اب پچاسوں گاڑی کی مالکین ہے بنگلوں کی مالکین ہے جمینوں کی مالکین ہے خوب گولڈ خرید لی ابھی بھی یہ تھائیلینڈ سے ملیشیا سے گولڈ خرید کے لے کر آئی ہے لیکن دکھائی نہیں تو اب ہے نا جس کے اوپر اصل میں جلوم ہوا ہے نا اس کے لیے آواز اٹھاؤ کوتر کے لیے آواز اٹھاؤ ان سے سوال کرو کہ اس کے لیے مار کے نشان کہاں تھے آئے کون مارا ہے اس کو اور کوتر کے پر جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے نا میں ان لوگوں کو جمعیدار مانتی ہوں جو لوگ پٹارا کو سپورٹ کیے تھے کر رہے ہیں اور جلوم کے خلاف جب پٹارا کے جگے پر جلوم کرتی ہے تو آواز نہیں اٹھاتے ہیں الٹا کوتر کو بدعائے دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اس کے بچے کو بدعائیں دیتے ہیں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اس کے بچے کے مر جانے کی دعا تک کے کرتے ہیں اور وہاں پہ گونچو بولنے نہیں آتا ہے اور بولتے کیا ہے کہ بھائی ہم تو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم تو انصاف پسند ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تم لوگوں کا انصاف کہاں جاتا ہے ارے تم لوگوں کے بولنے کی وجہ سے ایک عورت کی زندگی خراب کر دیئے تم لوگوں نے اگر یہ بولتا ہے نا کہ وہ یوٹیوب دیکھتی ہے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ یہ بھی تو دیکھی ہیں گی نا کبھی بھی اپنے لیے کھڑے رہنے کی لڑنے کی کیونکہ لوگ اگر اس کو جان سے بھی ختم کر دیتے ہیں نا تو بہت اچھے سے لوگ پٹارا کی سیمپتی دیں گے اور بولیں گے کہ ہاں اس نے کچھ کر لی ہوں گی خود کو ایک معلوم ہے اس کو کہ میرے لیے کوئی نہیں بولیں گا مجھے انصاف نہیں ملیں گا اس کے لیے وہ اتنا سب جلوم سہر ہی ہے اور جتنی بھی اس کے دل سے بدوہ نکلتی ہوں گی نا اللہ لگیں گی اور گھونچوں کی تو حالت آئیتی ہوئیں گی نا دیکھنا جو مین وکٹم ہے اس کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہی نہیں ہیں جیپ سی ہے مطلب کہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے وہ والا حساب ہے پٹارا آکے جھوٹ جھوٹ بول لیتی ہے اس کے پر یقین کر لیتے ہیں ایک عورت کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے اس کو لوگ گالیاں دیتے بدوائیں دیتے ہیں کیا ہی بول سکتے ہیں یار بڑی دوگلی دنیا ہے خیر جو جو لوگوں نے پٹارا کو سپورٹ کیے اور اس کے گند کو بڑھائے نا انشاءاللہ سوچ سمیت اوپر والا ان کو جرور واپس کریں گا چلے اس ویڈیو کو یہیں پر کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں ہم اتھر نیکسٹ ویڈیو میں لاپی